زیادہ کسرت کے ساتھ میرے آقا شب قدر میں عبادت کرتی تو شب قدر کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ ہوتی کب ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تئیسویں تاریخ کو ہوتی ہے اس لئے بعض صحابہ تئیس کو عبادت کرتے تھے کچھ نے کہا کہ وہ پچیس کو ہوتی ہے کچھ نے کہا کہ وہ ستائیس کو ہوتی ہے کچھ نے کہا کہ انتیس کو ہوتی ہے کچھ نے کہا کہ یہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں ہوتی ہے یا اکیس کو ہوگی یا بائیس کو ہوگی یا تئیس کو ہوگی یا چوبیس کو یا پچیس کو چھبیس کو ستائیس کو انتیس کو کبھی بھی ہو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں صرف یہ آخری عشرے میں پانچ تاک راتوں میں ہوتی ہے اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس، انتیس اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ستائیس ہی کو ہوتی ہے وہ کچھ دلیل پیش کرتے ہیں ایک دلیل تو یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیسویں شب چھوڑ دی تئیسویں کو حضور صحابہ کے ساتھ مسجد میں قیام کے لیے چونکہ متقیف تو رہتے ہی تھے قیام کے لیے کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر عبادت کی ہوگی کہ فرمایا کہ جس رات کو تم تلاش کر رہے ہو وہ آج نہیں ہے وہ اس کے بعد آئے گی تو تئیس کو عبادت کی تھوڑی دیر اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا صحابہ کو کہ یہ آج نہیں جسے تلاش کر رہے ہو اس کے بعد آئے گی پھر لوگ اپنے طور پر عبادتیں کرنے لگے یا گھروں کو چلے گئے جو متقیف نہیں تھے آقا کی طور رات عبادت میں ہی گزرتی تھی پھر فرمایا چوبیس چھوڑ دیا اور پچیس کو آدھی رات تک عبادت کی پھر فرمایا کہ جسے تم دھونڈ ہے وہ آج نہیں ہے وہ اس کے بعد ہے پھر چھبیسویں شب چھوڑ دیا اور ستائیسویں شب میں حضور نے عبادت کی اور پوری رات عبادت کی اور رات کے آخری حصے میں اتنی دعا اتنی دعا اتنی دعا گڑ گڑا گڑ گڑا کر کے کی کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو یوں لگا کہ آج سہری حضور نہیں فرمائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج سہری چھوڑ دیں گے کیونکہ سہری کا وقت تو اب گزر جائے گا حتیٰ کہ سہری کا ٹائم بہت کم رہ گیا تو حضور علیہ السلام نے دعا مکمل کی اور پھر سہری فرمائیں اور پھر مسکرا کر کہتے ہیں جسے تم ڈھونڈ رہے تھے وہ آج ہی تھی تو ستائیسویں تاریخ کو تو لیکن کچھ ہے کہ وہ گھومتی رہتی ہے لیکن ہمارے امام امام آزم ابو عنیفہ کا کولی ہے کہ وہ ستائیسویں کو رہتی ہے اصل میں یہ بتایا اس لیے نہیں گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر ستائیسویں ہی کو عبادت کریں گے اور دوسری راتوں کو چھوڑ دیں گے یہ اس دور میں کہا تھا کہ بتایا نہیں گیا کہ لوگ اسی ستائیسویں کو کریں گے اور چھوڑ دیں گے لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اگر متعین کر دو کہ ستائیس ہے تو اس میں بھی نہیں کرتے ذوہ کی نیرہ شوہ کی نیرہ عبادت کا اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن خود اشارہ دے رہا ہے کہ شبے قدر ستائیسویں کو ہوتی قرآن میں جو سورے قدر ہے اس میں لیلت القدر تین مرتبہ آیا ہے اور اس کے کلمے ہیں نو تو اگر تین کو نو سے زرب دیں تو ستائیس بنتے ہیں اس لئے یہ ستائیسویں شب کوئی شبے قدر ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو تاق عدد بہت پسند ہے ایک تین پانس سات نو گیارہ تیرہ یہ تاق جو عدد اللہ کو پسند ہے فرمایا گے کہ وہ ویتر ہے ویتر کو پسند کرتا ہے لیکن ان تاق سارے عداد میں اللہ کو سات زیادہ پسند ہے یہ کعبے کے تواف میں بھی سات چکر ہے صفہ مروا کی صحیح بھی سات ہے آپ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں اللہ تبارک وطالہ نے تاق عدد کو پسند کیا اور اس تاق میں سات کو زیادہ پسند کیا تو شبے قدر جو ستائیسویں کا کول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس عشرے میں شبے قدر ہونی ہے تو یہ ساتویں رات ہے اس ساتویں رات ہونے کی وجہ سے اس لیے شبے قدر ستائیسویں کو ہوتی ہے اس رات جو ہے وہ آسمان پر تارے خوب ہوتے ہیں چان بھی ہوتا ہے موسم میں نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ تھنڈی ہوتی ہے موتدل رات ہوتی ہے اور اس کا جو صبح کا سورج نکلتا ہے تو یہ سورج بغیر کرنوں کا ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملنے کے لئے کچھ لوگ گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی چھت پہ کھڑے سورج دیکھ رہے تھے جب لوگ آئے تو یہ نیچے اترتے ہوئے کہتے ہیں صدق اللہ و صدق رسول اللہ اللہ نے سچکا اور اس کے رسول نے سچکا تو لوگوں نے کہا کیا بات ہوئی تو کہا کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جو شب قدر ہوگی اس کا صبح کا سورج بغیر کرنوں کے ہوگا سفید سورج نکلتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ رات میں نے ساری علامتیں دیکھئے شب قدر کی تو صبح دیکھا تو سورج بغیر کرنوں کا تھا اسی لئے کہا کہ اللہ کے رسول نے سچکا اور اللہ نے سچ فرمایا تو یہ رات کی بڑی علامتیں ہیں اور اس ایک رات کی عبادت اللہ نے اسی سال سے بڑھ کر کیا